تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ احضاب 22 پارہ آیت نمبر 35 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے یعنی یہاں سے پارے کا دوسرا رکو ہے اور سورت کا پانچمہ رکو ہے آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک اس ایک رکو میں جو بات بیان کیا رہی ہے یہ معاشرت سے متعلق ہے قرآن قدیم میں قصرت کے ساتھ مرضوں کا ذکر جہاں بھی ہے عورتیں زمناً طبعاً اس میں شامل ہوتی ہیں بسا اوقات دل میں یہ خیال آیا کہ جہاں دیکھو وہاں صرف مرضوں کا تذکرہ ہے انہیں کے عجر کا تذکرہ ہے آخر عورتوں کے لئے تذکرہ کیوں نہیں ہے اس شبہ کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ تمام صفتیں بیان کی مردوں کے واسے جو بیان کی تھی یعنی جو صفات بتائے گئے ہیں مسلمان مردوں کے لئے اور اس پر عجر کا واضح ہے وہ تمام صفتیں بتائے گئی ہیں مسلمات یعنی مومنہ عورتوں کے لئے اس پر بھی عجر کا وعدہ ہے یہ تمام صفتیں آئیتی ہیں جو تقریباً لازمی ہیں مسلمانوں کے لئے پہلا لفظ ہے اس کے بعد دوسرا لفظ ہے وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مسلم اور مومن اللہ نے خود یہاں فرق بتا دیا اگر مسلم اور مومن دونوں ایک ہی چیز ہوتے تو دونوں کا الگ الگ تذکرہ نہ ہوتا یہ تو ایمان کی پوری بحث کئی دفعہ آ چکی ہے لیکن انشاءاللہ اس دفعہ جمعہ کے دنیانی کل آ رہی ہے سورہ حجرات کے آخری رکو کے زہل میں قَارَةِ الْعَرَابُ عَامَنَّا کے تحت پوری تفصیلی بحث انشاءاللہ ایمان پر کل آ رہی ہے لیکن یہاں میں جذبی طور پر تذکرہ کر دوں کی مسلم اور مومن میں اللہ نے فرق کیا ہے ظاہری افعال کی پابندی یہ اسلام ہے اور باطنی یقین وہ اس کا نام ایمان ہے تحضیق قلبی جس کا نام ہے تو تحضیق قلبی کا نام ایمان ہے اور اتاعت کرنا ظاہری اتاعت کرنا یہ اسلام ہے یعنی ہر وہ شخص جو مومن ہے وہ مسلم ضرور ہوتا ہے لیکن جو مسلم ہے اس کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے کبھی وہ مسلم مومن ہوتا ہے اور کبھی وہ مسلم منافق ہوتا ہے دونوں کا امکان ہے بہرحال وہ بحث یہاں نہیں ہے یہاں بتانا صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلم کا تذکرہ کیا پھر مومن کا تذکرہ کیا اور مسلم کی جمعہ مسلمین اور مومن کی جمعہ مؤمنین یہ مردوں کے واسے جیسا ہے ویسا عورتوں کے واسے مسلمات اور مؤمنات ہے مونس کی جمعہ علف تیسے آتی ہے اور مذکر کی جمعہ واعنون سے اور یعنون سے آتی ہے فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتہ اور مومن مرد اور مومن عورتہ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ قانتین مذکر کے لئے قانتات مؤنمس کے لئے قانتہ اس کا مادہ ہے قاف نون تے وطر میں جو آپ دعا پڑھتے ہیں اس کا نام بھی دعا قنوط ہے تو قنوط کے معنی وہ دعا جس کے ذریعے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَا یہ کیا ہے اللہ سے بندہ گفتگو کر رہا ہے ایک آہد و پیمان کر رہا ہے اگریمنٹ کر رہا ہے تو اس کا جو مادہ ہے قنوط جس کے معنی اللہ کی طرف مائل ہونا یہاں مراد یہی لیا جائے گا یعنی فرما برداری کرنے والے مرد اور اطناعت کرنے والی عورت ہیں دونوں دونوں کا حکوم ایک ہے فرما بردار کا مطلب یہ ہوتا ہے فرمان کو پورا کرنے والا فرمان کے معنی حکم ظاہر یہ ہے کہ یہاں حکم اللہ کا کیونکہ متعب مطلق اللہ کی ذات ہے تو فرما بردار کے معنی حکم کو پورا کرنے والے مرد اور حکم کو پورا کرنے والی عورت ہے والصادقین والصادقات اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورت ہیں تو صدقہ اور صدق دو چیزیں ہیں ایک تو ہے متصدق صدقہ دینے والے یہ نیچے آ رہا ہے اور یہاں پر جو صادقین ہے یہ صدق سے بنا ہے صدق بولنے والے اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورت ہیں صبر کے معنی مصیبت کو جھیلنا یہ عام طور سے اردو میں استعمال ہے یہ تو صبر کے معنی تین قسم سے ہمارے سامنے آئے ہیں ایک اطاعت میں جو تکلیف ہو اس کو برداشت کرنا ایک گناہوں سے بچنے میں تکلیف ہو اس کو برداشت کرنا اور ایک جو بھی طبیعت کے خلاف حالات آ جائیں ان کو جھیلنا یہ تینوں کو صبر کھا لیا ہے یہاں تیروں مراد ہیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورت ہیں صبر سبقواتا ہے لیکن صبر کا آلہ درجہ ہے استبرو اندستدمت الاولا جیسے ہی تکلیف پہنچی پہلے مرحلے میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا کر اپنے کو اور اپنے آمال کو اللہ کی طرف رجوع ہونے والا ثابت کرنا روکے دھوکے چلاکے تھک تھکاکے آخر میں سکون تو سب کو آ جاتا ہے صبر اس کا نام نہیں ہے بخاری کتاب الجنائز میں آج ہی دوایت گزری حضرت علی کے بیٹے حسن اور ان کے بیٹے پھر حسن حسن ابن حسن ابن علی لکھا ہے کہ جب ان کی بیوی نے شوہر کے غم میں اور صدمے کو برداشت کرنے میں تکلیف محسوس کی تو قبر پہ آکے جھوپڑی رالدی حسن ابن حسن ابن علی تو حضرت علی کے پوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی نے جھوپڑی رالدی قبر پہ صدمے کو برداشت نہیں کیا اور جھوپڑی ایک دن دو دن نہیں رہی سال بھر گئی سال بھر پھر ایک آواز آئی کہ کچھ ملا پھر دوسری آواز آئی کچھ نہیں ملا خالی ہاتھ واپس آئی تو ایک سال کے بعد قرار آیا وہ ایک سال کے بعد جو قرار آیا یہ صبر نہیں ہے صبر کہتے ہیں صدمہ ہوتے ہی قرار آنا جیسے ہی صدمہ آئے رونے دھونے کے بعد تو قرار سب کو آ جاتا ہے رونے دھونے کے بعد جو صبر آتا ہے اس کا نام صبر نہیں ہے اس کا نام تو تھک تھکا کر چھپ ہو جانا ہے یہاں جو صابرین کی تعریف کی گئی ہے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے یہ ہے صبر والخاشعین والخاشعات خشعہ اس کا مادہ ہے خشعہ جس کے معنی دبنے کے آتے ہیں اگر اس کے ساتھ اسوات آ جائے خشعہ الاسوات تو آوازیں دب جائیں اور خشعہ الاناق تو گردنیں جھک جائیں خشعہ کے معنی دبنا جھکنا تو خشعین سے مراد یہاں پر ہے آجزی کرتے ہیں گرگڑاتے ہیں تظلل اختیار کرتے ہیں اللہ کے سامنے رکو میں قیام میں سجدے میں تنہائیوں میں ہمیشہ وہ بندے آجزی کرتے ہیں اس کی ضد کیا ہے کبر کرنا تکبر سے بچتے ہوئے آجزی کا اظہار کرنے والے مرد اور آجزی کا اظہار کرنے والی عورتیں وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ یہ ہے دفعہ صدقہ صدقہ میں اصل میں دو چیزیں ہیں ایک ہے صدق جس کے معنی سچائی اور اسی صدق سے بنا ہے صدقہ وہ پائسہ جس کو دے کر پائسہ دینے والا اپنے ایمان پر صداقت کی دلیل پیش کر دیتا ہے کہ ہمیں مال سے محبت نہیں ہے اس مال کو نکال کر اپنے ایمان کی محبت کا اظہار کیا یہ صدق ہے یعنی ایمان کی صداقت تو اس سے بھی صدقہ بنتا ہے لیکن یہاں لفظیں متصدق ہے صدقہ کرنے والے مرد اور متصدق اس میں فائل ہے اور اس میں فائل کی وقت کوئی دمانہ نہیں ہوتا کہ ماضی میں دیا یا حال میں دیا یا مستقبل میں دیا متصدق کہتے ہیں صدقے کا موقع آئے تو دینے والا صدقے کا موقع آئے تو بہانہ تلاش کرنے والا نہیں صدقے کا موقع آئے تو دینے والا والمتصدقات صدقہ کرنے والی عورتیں صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے میں پہلے صحابیات کا جو معمول تھا اور آج جو عورتوں کا معمول ہے زمین آسمان کا فرق پہلے عورتیں اپنے کان کی والیاں اور ہاتھوں کے کنگن اور گرے کے توق اور پیروں کی پازیب نکال کر دے دیتی تھی اب اب جو ہے شوہر سے کہتے ہیں کہ یہ تو میں تُڑا نہیں سکتی اس کی زکاة بھی تمہیں دے دو ہے ہماری ملکیت مگر اس کی زکاة بھی تم دے دو کیونکہ تمہارے لئے ہم پہنتے ہیں اس لئے ملکیت تو ہماری رہے گی لیکن زکاة تمہارے ذمہ رہے گی اور زکاة کے بقدر بڑی مشکل سے نکلتی ہے بقیہ مال نہیں نکلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو الہہدہ بیان کیا عید کا موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع کو جو بیان کرنا تھا بیان فرمایا پھر لوگوں نے ظاہر کیا کہ عورتیں بھی ہیں اور عورتوں تک آواز نہیں پہنچی تو آپ صفوں کو چیرتے ہوئے عورتوں میں تشریف لائے اب عورتوں کے حق میں نبی چونکی باپ کے درجے میں ہیں لہذا وہ پردے کے مسارے ہاں نہیں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ میں آئے اور جا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہجاب سے پہلے کی بات ہو دونوں مقالوں ممکن ہیں اور بلال ساتھ ساتھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے نہیں بہت زور بات کیا اور یہ فرمایا کہ عورتوں ہم نے عورتوں کو جہنم میں کسرت سے دیکھا ہے تم خیرات کر کے اپنے آپ کو بچاؤ بس ہم نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا رائی تُو اقترآہ لیہ النساء تصدق نہ صدقہ نکالو تم اور صدقہ ہی بدل ہے اب اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کیوں ایسا ہے وہ تمام تفسیر موجود ہے جس میں وہ جہاں میں بتایا ہے تکفرن اللعنہ تکفرن اللعنہ و تکفرن العشیر شہر کی ناشکری کرتی ہو اور لانت ایک دوسرے پر کسر سے بھیجتی ہو یہ اس کی وجہ ہے مجھے دکھانا صرف یہاں یہ ہے کہ حضرت بلال اپنے کرتے کے دامن کو پھیلا دیتے ہیں اور عورتوں کے درمیان سے جب گزرتے ہیں تو ہر ایک عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے کان کی طرف بالی نکالنے کے لئے کوئی جھمکے نکالنے کے لئے کوئی خلخال نکالنے کے لئے کوئی پازیب نکالنے کے لئے بلال کے کپڑے میں سونے چاندی کی بھر گئے جس کے بعد جو تھا سم نکال دیا کیونکہ جہنم کی آنکھ سے بچنے کے لئے اگر یہ ٹکٹ ہے تو کیا مشکل ہے اس کو رکھ کے کیا پیدا چنانچہ جو عورتیں مال کی یعنی زیور کی زکاة نہیں دیتی ہیں حضور نے فرمایا ہے کہ یہ جہنم کا جہنم کا انگارہ ہے چاہے تو رکھ لو چاہے تو پھنگ دو اس کی زکاة نہ نکالنے سے تو متصدق کا مطلب یہ ہے خالی وہ مسلمان نہیں جو نمازیں پڑھ لیں اور مال کی بات آئے تو مو کر جائیں جہاں بھی دینی کام کا تقاضہ آتا ہے لوگوں کے ہاتھ جیب میں جاتے ہی نہیں اور اگر جاتے ہیں تو ٹٹولتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نوٹ مل جائے اور سب سے چھوڑا سکاہ مل جائے بڑا سکاہ نہیں نکالتے اس کے لئے ہاں ڈیپازٹ کرنا ہے چھ سال کے لئے فس ڈیپازٹ تو وہاں بڑی رقم نکلتی ہے یہ صفت خانسوں سے آدھ دلانے کی ہے کہ متصدق کے معنی صرف فرائض نہیں صرف زکاہ فضا کرنے والا نہیں بلکہ متصدق کے معنی آتے ہیں جہاں ابھی صدقے کا تقاضہ آئے دینا رہتے ہوئے نہیں ہے یا خوشحالے کے باوجود تنگی ہے یہ ناشکری کہلاتا ہے شکواہی صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورت ہیں وَسَّائِمِنَا وَسَّائِمَات صائم اس میں فائل ہے صوم اس کا مادہ ہے جس کے معنی رک جانا کھانا پینا خواہشات کے تکمیل سے اپنے آپ کو رکنا یہ صوم ہے اور صائم اس کے لئے اس میں فائل ہے جمع اس کے صائمین ہے صائمات اس کی معنی سے روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورت ہیں وَالْحَافِغِينَ وَالْحَافِغَاتِ وَالْحَافِغِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور فائد کرنے والی عورت ہیں لفظ فروجہم کی تقرار نہیں ہے اس لئے تاکہ دونوں کے واسطے اس پر عطف کیا جائے حفاظت کرنا مراد ہے سطر کی حفاظت کرنا اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر تم دو باتوں کے زمانت دے دو تو دو باتوں کے زمانت میں بھی دیتا ہوں تم زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کروگے یہ زمانت دے دو تو میں تم کو بحیثیت سید الانبیاء کا زمانت دیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے اور جہنم سے بچ جاؤ گے صرف دو چیزوں پر اس لئے انسان کے لئے یہ بہت اہم ہے کہ ان کا تحفظ کریں والحافظات اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورت ہیں والذاکرین اللہ کثیروں والذاکرات اور کسرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورت ہیں یہاں یاد کرنے سے مراد کیا ہے ذکر اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا یہ نبی کی سنت یہ نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ اللہ کو یاد کر لیا بکیا تیز گھنٹے غافل رہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہر وقت یاد کرتے تھے یذکر اللہ علیہ کل احیان ہر وقت جتنا زیادہ اللہ کو یاد کریں گے اتنا زیادہ فلاح کے امید ہیں اذکر اللہ کثیر اللہ علکم تفلحون جتنا تم قصر سے اللہ کو یاد کرو گے تمہیں فلاح کی امید رکھنا چاہیے یہاں تک جنگ کے موقع پر جب کافر اور دشمن سے مرد بھیڑ ہو تو وہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ جب تمہاری ملاقات کسی کافر سے ہو تب تم اللہ کو قصر سے یاد کرو اللہ کو قصر سے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمن پر تمہیں غلبہ ملے گا اللہ کو یاد کرنا کتنا بڑا کام ہے ہم سمجھتے ہیں جب کوئی کام نہیں ہوگا تب اللہ کو یاد کر لیں گے اللہ نے خود کہا ہے سورے انقبوت کے آخر میں آپ دیکھیں گے بہت اہم جملہ ہے اکیس ماہ پالا کی پہلی آیت دیکھئے اُتْلُمَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْدَ الْكِتَابِ وَاَقْنِسْطَلَحِ اس آیت میں آگے چل کر جملہ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اور اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے لفظ اکبر بتا رہا ہے اکبر کیا ہے اس میں تفضیح یعنی اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں اکبر من کل شئ ہر چیز سے بڑی چیز کیا ہے اللہ کی یاد اسی لیے اب ضرور ذکر کہا رہا ہے اللہ کی یاد کو اور تلاوت قرآن اس میں سرے فیرست ہیں تو یہاں پر کوئی ایسا لما نہیں ہے لفظ قصیر بتاتا ہے کہ گھنٹا دو گھنٹا یاد کرنا کافی نہیں ہے اللہ کو قصرت یاد کرنا کتنا یاد کرنا قصرت ہو جائے گی حدیث میں آتا ہے تم اللہ کو اتنا یاد کرو کہ تم کو لوگ دیوانہ ہو گیا ہے اتنا یاد کرو ظاہر یہ ہے کہ دیوانہ کب کہیں گے لوگ جب ساری کائنات سے زیادہ اللہ کو یاد کرے ہر حال میں اللہ کو یاد کرے اور یہ دیوانہ جو کہا گیا ہے دیوانگی سے مراد اللہ کے عشق میں مجذوب بن جانا یہ ہے اللہ نے خود تذکرہ کیا ہے قرآن کریم میں الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيْتَفَكَّرُونَ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹھے تین حالت انسان کی ہیں چوتھی حالت نہیں ہے یا تو کھڑا ہوگا یا تو بیٹھا ہوگا یا تو لیٹھا ہوگا یہ عام ہے تین حالتوں میں اور ان تین حالتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو ان حالتوں میں یاد کرے ان کے فضائل ہیں جو اوپر سے آ رہے ہیں آر امران الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ تینوں حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے اگر آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھیں لیٹھے ہیں تو لیٹھے لیٹھے جب تک کہ آپ اللہ کو یاد کریں گے آپ کا دل راکر رہے گا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے ذکر پر تو مستقل آئیتیں ہیں صحابی نے کہا تھا اسلام کے احکام ہمیں یاد نہیں رہتے بہت زیادہ اسلام کے حکام آتے ہیں کچھ نسخہ بتائیے کہ ہمارے لیے کام بھی ہو جائے جند بن جانے کے لیے ایک بتائیے عمل جس کو ہم پکڑ لیں اور وہ عمل کے ذریعے سے ہمیں جند بن جانا آسان ہو جائے کتنا بہترین سوال ہے ہم لوگوں سے لیے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اعزاد و لسانو کا رتبہ من ذکر اللہ ہمیشہ تری یاد تری زبان اللہ کی یاد میں تربتر رہے برس کافی ہے لا اعزاد ہمیشہ لسانو کا رتبہ من ذکر اللہ اللہ کی یاد میں زبان تربتر رہے تری واسے کافی ہے ایک صحاب نے اعصہ اور سوال کیا تھا تو آپ نے کہا قُل آمنت باللہ سم مستقم کہا تو میں اللہ پر ایمان لائے پھر جم جاؤ کافی ہے یہ تو اللہ کی یاد کوئی معمولی چیز نہیں ہے سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ کو ہر حل میں یاد کرنا ان کے لئے فرمایا اللہ نے تو یہاں ایک دو نہیں ہیں جتنے اوپر سے ذکر کیے گئے ہیں ظاہریتات دل کا یقین فرما برداری سچائی صبر خشو اور خضو صدقہ کرنا روزہ رکھنا اپنے سلمگاہوں کی حفاظت کرنا ان تمام سے ہٹ کر اللہ کو جات کرنا یہ سارے افعال پہ اب اللہ کا وعدہ ہے اعد اللہ لہم اعد اللہ لہم تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم مغفرت کے معنی بخشش اور اجر عظیم کے معنی ان کے عامال کا بہترین سلہ بخشش گناہوں کے ہوتی ہے اور اجر عظیم عامال کا سلہ ہوتا ہے مثلاً گناہ بہت ہے نیکیاں بھی ہیں تو جتنے گناہ ہیں ان کی بخشش اور جتنے بھی اچھے عامال کی ہیں ان پر اجر یہ دو چیز چاہیے ہیں انسان کو یہ دونوں چیزیں لاتا فرما رہے ہیں یعنی ہر ہر عمل صالح پر اجر کا وعدہ اور ہر گناہ کی بخشش کا وعدہ اب انسان کے وقت کیا چاہیے یہ اللہ نے مردوں اور دونوں کو مطمئن کرنے کے واسطے کہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کوئی صفت ایچی تو نہیں ہے جو ہمارے اندر کم ہے مثلاً مسلم حکوم بردار حکوم بردار ہونے کا مطلب نہیں کہ جو حکوم دل چاہے گا وہ کر لیں گے جو حکوم دل نہیں چاہے گا وہ نہیں کریں گے یا حکوم میں جو آسان ہوگا وہ کر لیں گے جو مشکل ہوگا وہ چھوڑ دیں گے یہ تو نہیں ہے مسلم کے معنی حکوم بردار یعنی اللہ کا ہر حکوم پورا کرنے والا ظاہر یہ تاک یہ زندگی کے ہر ہر لمحوں پر محیط ہے عبادات بدنیاں اور مالیاں یا دونوں کا مجموعہ خلوت اور جلوت ہر موقع پر آپ کو مسلمان رہنا ہے خوشی ہو یا غم ہو فقر ہو یا خوشحالی ہو ایسا نہیں ہے کہ کسی موقع پر تو ہم مسلم رہیں گے اور کسی موقع پر ہم اپنے مرضی کے مالک رہیں گے مرضی کا مالک ہونا مسلم ہونے کے خلاف ہے مگر آج ہوتا یہی ہے ہم ہم زندگی کے ہر شعبے میں یا ہر لمحوں میں مسلم نہیں رہ پاتے کچھ لمحے ایسے ہمارے پاس گزر رہے ہیں جس میں ہم من مانی کرتے ہیں جو دل میں آتا وہ کرتے ہیں تو یہ تجھرہ کرنے کے ضرورت ہے یہ جو فضائل ہیں جو درجات ہیں جو مغفرت ہیں اور بخشت اور عجل عظیم کے وعدے ہیں یہ پورے صفات پر مرتب ہوں گے ان میں سے کوئی صفات اگر کم ہے تو عجل کم ہو جائے گا نہیں فوت ہو جائے گا ختم ہو جائے گا مثال کے طور پر مسلم ہے اور مومن نہیں ہے منافق ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا ہاتھ میں تو مسلم بھی ہونا مومن بھی ہونا قانتین فرما بردار رجوع کرنے والا اللہ کی طرف سے رجوع ہی نہیں ہو رہا متوجہ ہی نہیں ہو رہا تو غافل قرار پائے گا صادق ہے کبھی سج بولتا کبھی جھوٹ تو صادق نہیں ہے وہ مخلوط ہو جائے گا وہ صدق کے مطلوب ہے جس میں کس شامل نہ ہو کبھی کبھی سج بولنا کبھی کبھی جھوٹ بولنا دونوں یہ درست نہیں ہمیشہ سج بولے گا سب صادق ہوگا السادقین و شمار طبی ہوگا ایسے ہی صبر ہے ہمیشہ اللہ کی ہر فیصلے پر راضی ہونا ہے اگر کبھی کبھی راضی ہوتا ہے کبھی کبھی ناراض ہوتا ہے جو مرضی کے خلاف ہو جائے تو یہ صبر نہیں کہلائے گا خشا کے خاشین کے معنی بھی دبنا ہر حال میں اپنے گردن کو اللہ کے خانون پر جھکا دینا ہے کبھی بھی اعتراض نہیں نو ایبجیکشن کسی بھی حکم پر کبھی بھی شکوہ نہیں ہر حکم پر ہر مسئلہ پر ہاں اسلام میں یہ ہے یہی بہتر ہے رسول اللہ نے بتایا ہے یہی بہتر ہے ایسا ہوتا تو اچھا تھا وہ ہوتا تو اچھا تھا یہ نہ ہوتا تو ایسا ہوتا یہ سب خواہشیں کرنا اسلام میں آئے تراش کرنے کے برابر ہے اس لئے آگے فرمایا کہ سارے صفات پر یہ مرتب ہوگا اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے جب اللہ و رسول کو یہ فیصلہ کر دیں تو مومن مرد اور مومن عورت کو اختیار نہیں رہتا ہے کہ وہ فیصلہ مانے یا انکار کر دیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور نہیں ہے کسی مومن کے لئے اور کسی مومنہ کے لئے دونوں کو الگ رجل کیا اللہ نے کیا نہیں ہے اذا قض اللہ و رسول جب فیصلہ کر دیں اللہ اور اس کے رسول امرن کسی بھی ماملے میں یہاں تو ماملہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے نکاح کا ماملہ ہے طرق کا ماملہ ہے متبنہ محبولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کا ماملہ ہے یہاں تو یہ ماملہ ہے لیکن اس کو اللہ تعالی نے عام لفظوں میں استعمال کیا ہے کہ کسی بھی ماملے میں اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو نہ مومن کو اختیار ہے نہ مومنہ کو کہ وہ اب اس فیصلے کو مانے یا نہ مانے بلکہ اس کو ماننا ہی تقاضائے ہی ماننا گنجائش نہیں حالکہ یہ ایک مسئلے میں مسئلہ آیا ہے لیکن اللہ نے اس رسول نہ دیا جب کبھی اللہ اور رسول کو فیصلہ آ جائے تو ماننا ہی ماننا یہ آیت نمبر 36 بہت عام ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ کسی مومن کے لیے اور کسی مومنہ کے لیے مناسب نہیں ہے اِذَا قَذَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا جب فیصلہ کر دیں اللہ اس کے رسول کسی معاملے میں کیا مناسب نہیں ہے اَيَكُونَ لَهُمْ یہ کہ ہوئے ان کے لیے الْخِيَرَةِ خیارہ مانے اختیار ہم یہ کریں یا وہ کریں ہم یہ کریں یا وہ کریں اختیار نہیں اختیار نہیں ہے مِنْ اَمْرِهِمْ ان کے معاملوں میں سے ان کے کاموں میں سے کسی کام میں اختیار نہیں اب کوئی کہتا ہے یہ تو رسول اللہ کا حکم ہے یہ سنت ہے یا اللہ کا حکم ہے یہ فرض ہے اللہ نے ہاں اپنے ساتھ نبی کے حکم کو شامل کر لیا اللہ اور رسول جب فیصلہ کر دیں تو اختیار ختم اللہ کا فیصلہ رسول اللہ سناتے ہیں اور رسول اللہ جو سناتے ہیں وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے دونوں ایک ہے دونوں الگ نہیں جو لوگ الگ الگ کرنا چاہتے ہیں خوشوں کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم اہم ہے رسول اللہ کا غیر اہم ہے حالانکہ رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے رسول اللہ جو کچھ فرمائیں گے وہ اللہ سے لے کے فرمائیں گے کیونکہ اپنے طرح سے آپ شریعت میں کچھ نہیں کہتے ہمائن کے قوان الحوا خواہشہ سے نہیں بولتے ایک طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کا حکوم رسالت کے اظہار کے بعد سے شروع ہوتا ہے ماننا لازم اور جو شروع میں گزر گئے چالیس سال بحیثیت عبداللہ کے گزرے ہیں بحیثیت محمد ابن عبداللہ کے گزرے ہیں ان کا ماننا ضروری نہیں ہے یہ غلط ہے جو رسول اللہ ہے وہ نبوت کا اظہار اگر سے چالیس سال کے بعد ہوا ہے لیکن اپنے وجود میں وہ معصوم ہیں آپ نے اگر کوئی کام شرعان نہیں کیا تبعاً کیا ہے تب بھی تقاضی محبت یہ ہے کہ مخالفت نہ کی جائے تقاضی محبت یہ ہے عظمت اور احترام کا تقاضی یہ ہے جیسا کہ اللہ نے خود کہا ہے تو آپ کی روح آپ ان کی تعظیم کیجئے توقیر کیجئے عزت کیجئے یہ کونسی عزت ہے کہ آپ کے عمل کی مخالفت ہو آپ نے جو کیا ہے آپ وہ نہ کریں اور آپ نے جو نہیں کیا ہے وہ ہم کریں یہ کونسی محبت ہے یہ توقیر اور تازیم کے خلاف ہے تو کسی بھی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کسی بھی مومن مرد مومن عورت کسی لیے اختیار نہیں رہ جاتا جب کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں اللہ اور رسول کہ وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے اور جو نہ فرمانے کرے گا اللہ اس کے رسول کی یہاں مبینہ ہے سور النساء میں سور النساء میں بعیدہ ہے بہت دور کی گمراہی میں سلا گیا کھلی گمراہی میں ہو گیا جو اللہ و رسول کی مخالفت کرے گا وہ مومن باقی نہیں رہے گا فقد ظل گمراہ ہو گیا گمراہی کیسی ظلالا بعیدہ ظلالا مبینہ کھلی گمراہی یہاں لفظ مبین واضح گمراہی بھلا رسول اللہ کی بات کو نامان نام اب اس کے بعد میں بھرائی کہاں باقی ہے ایمان کہاں باقی ہے توحید کہاں باقی ہے اللہ نے کیا قرآن میں یہ نہیں کہا ہے کہ رسول اللہ کی ہر بات مانو جب رسول اللہ کی ہر بات ماننے کا اللہ نے حکم دے دیا تو رسول اللہ کی ایک بات کا انکار کرنا اللہ کی بات کا انکار ہو گیا اسی لئے ایک بھی عمل اگر عقیدے کے لحاظ سے مخالفت میں آئے گا تو وہ سراحتاں گمراہی ہے ظلالا مبینہ اب یہاں سے ایک واقعہ جو اہم ہے اور جس کے لئے یہ بات بنیاد بنائی گئی ہے کہ جب تم سے اللہ کے رسول کوئی بات کہیں تو تم کو اپنی رائے دینے کا حق نہیں ہے تم کو قبول کرنا چاہئے تم کو تسلیم کرنا چاہئے آپ کے ساتھ زائد ابن حارسہ تھے زائد ابن حارسہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ بولا بیٹا خرار دیا تھا حارسہ غلام تھے آپ ہی کے ان کے بیٹے زائد تھے زائد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا چاہا کہ محبولا بیٹا کہا اس لئے ان کو لوگ زائد بن حارسہ کے بجائے زائد بن محمد کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم پیشہ آیت گزر چکی ہے اسی صورت میں کہ ان کے باپ کی طرح منصوب کرنا یہ زیادہ انصاف کی بات ہے تو زائد بن حارسہ پھر زائد بن حارسہ ہو گئے زائد بن محمد کے بجائے پھر زائد بن حارسہ ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد بن حارسہ کی شادی زینب سے کی یہ پھوپی ذات بہن تھی حضور کی پھوپی ذات بہن تھی زینب زینب بنت جہش شادی کرا دی لیکن لیکن دونوں کی طبیعتوں میں فرق تھا زائد ابن حارسہ انتہائی متوازے اور زبان میں نرمی اور ادھر زینب بنت جہش قریش کی صاحب زادی ہیں قریش خاندان میں ایک سیادت قیادت برطری تفوق دماغ میں یہ ہے کہ ہم سب سے بہتر اور برطر اس لیے زینب کے ساتھ نبھاؤ نہیں ہو سکا حضرت زید چاہتے تھے کہ ہم طلاق دے دیں ہم سے نبھانا مشکل ہے لیکن اللہ نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ تم جلدی مت کرو اور اس کو نکاح میں باقی رکھو نبی صلی اللہ کے کہنے سے نکاح میں انہوں نے باقی رکھا ادھر اللہ کی منشا یہ تھی کہ کفار قریش میں ایک عقیدہ یہ تھا کہ سگے بیٹے کی بیوی جس طرح سے بہو بن کر ہمیشہ کے لئے حرام نکاح ہو جاتا ہے ایسے اگر محبولا بیٹا ہے تو اس کی بیوی بھی بہو کے حکم میں ہوگی اور کبھی بھی نکاح درست نہیں ہوگا حالانکہ محبولا بیٹا سگے بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتا اس کی بیوی سگے بہو کی برابر نہیں ہو سکتی یہ فرق بتانے کے لئے یہ واقعہ پیش کیا گیا اور اگر آپ یہ خود اپسے کرتے اپنے طرف سے کرتے تو پورے معاشرے میں لوگ تان تشنی کرتے حالانکہ ان کا تان تشنی کرنا غلط ہے حق وہی ہے جو آپ نے خود فرمایا اور اسی لئے حدیث میں آتا ہے تو حمد کی جگہوں سے بچھو ان جگہوں سے کیوں بچنا ہے جب وہ گناہ نہیں ہے تو بچنا کیوں اسی لئے بچنا ہے کہ لوگوں کی کہاں پکڑیں گے آپ شراب کھانے کے پاس سے نکلے پیئے نہیں مگر لوگ دیکھیں گے نکلتا ہوا تو کھانے بیا ہو گیا تھا کچھ نہ کچھ تعلقات ہیں کم سے کم دھندہ لگا گیا کچھ اس کی پارٹنرشپ ہو بھی سین مال میں آپ گئے رہے نکلے وہاں سے لوگوں نے دیکھ آپ کو یہ کیا ہے تو حمد کی جگہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا اور اس پر کئی بات خود سید الانبیاء نے اپنے آپ کی برات کے آپ کی بیوی صفیہ آپ کے ساتھ کھڑی تھی مسجد کے گیٹ پہ کیونکہ آپ احتقاف میں تھے وہ ملنے آئی تھی اب جانے کا وقت آیا شام کا رات کا وقت تھا عشاء کے بعد دو صحابی گزر رہے تھے نبی صلی اللہ ان کو دیکھ لیا اور کہا ٹھہرو میں فلاں ہوں اور یہ فلاں ہیں میرے ساتھ یہ میری بی صفیہ ہیں اور دو صحابی نے کہا سبحان اللہ کیا ہم آپ پہ شک کر سکتے فرمایا سید الانبیاء صلی اللہ نے کہ انسان کے خون کی جگہوں میں شیطان دوڑتا ہے اگر میں یہ رفع نہ کر دیتا اور تمہارے دل میں شک پیدا ہو جاتا جس کو تم دور نہ کر سکتے تھے تو تمہارا ایمان چلا جاتا یہ اپنا شک دور کرنا درحقیقت تمہارے ایمان کی بقا کے لئے ہے اس قدر آپ کے دل میں پاکیز گی کہ بیوی سے یعنی محبولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیتے تو کس کس کی زبانے بن کر اللہ نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ سے خود کر دیا اور زینب کا نکاح جب ٹوٹ گیا زید سے تو اللہ نے زینب کا نکاح خود کر دیا نبی سے یہ واحد نکاح ہے جو زمین پر نہیں ہوا آزمان پر ہوا فیصلہ کیا وہاں سے دیکھئے آیت کو وَيْسْتَقُودُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِقْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ وَجَبْ آپ فرما رہے تھے اس آدمی سے جس پر انعام کیا اللہ نے انعام کیا اور اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اس پر اے نبی آپ نے بھی انعام کیا اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا اب ایک انعام کیا یا تئی انعام کیا اب اس طرح کرنا کہ اللہ نے کون سا انعام کیا اور نبی نے کون سا انعام کیا یہ بہت طویل بات ہوئی کیا انعام کم ہے کہ ان کا تذکرہ ان کی نکاح کا تذکرہ ان کی اطلاف کا تذکرہ ان کی گفتگو کا تذکرہ سب آیتوں میں آ رہا ہے یہ انتخاب کم ہے ان کے ذریعے سے اللہ نے ایک اسلام کے وصول کو زندہ کیا اور باطل خیالتی تذبیر کر دی نبی نے جس کو اپنا بیٹا کہا دیا ہو اجاز کم آئی ہے نبی نے جس کے نکاح کے لیے اپنے پھوپی ذات بہن کو پیش کر دیا ہو یہ اجاز کم آئی ہے جس کا نکاح اسمان پر ہوتا ہو یہ اللہ کے طرف سے اجاز کم آئی ہے کتنے انامات ہیں فرمایا انعم اللہ علیہ جس پر اللہ نے انام کیا وانعمت علیہ وانعمت علیہ امسک اور آپ نے بھی اس پر انام کیا اس سے آپ کیا کہا رہے تھے امسک علیہ کا زوجت روک کے رکھو اپنے پاس اپنے بیوی کو مطلب تلاق مت دو واتق اللہ اور آپ یہ بھی کہا رہے تھے اللہ سے درو مطلب تلاق دینے میں اللہ سے درو تو گویا آپ زبان سے تو یہ کہا رہے تھے کہ تلاق دینے میں اللہ سے درو اور اپنے بیوی کو تلاق مت دو روکے رکھو اور دل میں وہ بات تھی جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے تھے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبْدِيهُ اور چھپاتے تھے آپ اپنے جی میں وہ بات جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے وَتَخْشَ النَّاسُ اور آپ ڈرتے تھے لوگوں سے وَاللَّهُ وَحَقُّ وَنْتَخْشَا حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے لراجل کس قدر کھلا کھلا پیغام ہے اللہ حقیل باتوں میں کوئی جھول نہیں ہوتا اتنا کھرا کھرا لہ وہ لہجہ ہے مگر افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ عربی کے لہجے سے واقف ہی نہیں ترجمے میں وہ قوت نہیں آسکتی مترجم بات کو ادا کر سکتا ہے لیکن لفظوں کے اتار چڑھاؤ کو اور جملے کے جلال کو کہاں سے پیش کر دے گا اس لئے یہاں فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ اور آپ چھپاتے تھے اپنے جی میں مَا بمانا الَّذِ وہ چیز اللہ مُبْدِح جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے وَتَخْشَنَّاس اور لوگوں سے آپ درتے ہیں کس معاملے میں درتے ہیں یہی بدزبانی چیمی گوئیاں کن کن کی زبانوں کو پکڑیں گے آپ اس کی مثال پیشے آ چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خانِ کعویٰ کی تعمیر ابراہیم کی منشاہ کے مطابق کر دیں لیکن فمیاء بی بی آئیشہ سے لولا حصان قومکا بالکفری اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے ابھی قریب نہ ہوا ہوتا مطلب یہ پختہ ہو گئے ہوتے اگر تو میں خانِ کعویٰ کو توڑ کے پھر اسے تعمیر کرتا لیکن ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں اگر لوگ کہیں گے کہ ابھی دیکھو ہم اسلام میں آئے اور دیکھ رہے ہیں کہ خانِ کعویٰ کو توڑا جا رہا ہے خانِ کعویٰ کی وہ عظمت تھی کہ اس کا توڑا جانا کسی میں مسئلہ سے ہو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اسے طرح چھوڑ دیا حالا کہ خانِ کعویٰ کی تعمیر کرنا صحیح دھنگ سے ابراہیم کی بنیادوں پر نبی کی خواہش تھی لیکن لوگوں کی زبان سے لوگوں کے تانو تشنیز سے لوگوں کی غرفامی میں پڑھنے سے خطرہ تھا اس لئے آپ نے اس کو موقوف کر دیا اب بعد میں آپ کی منشاہ کو کسی نے پورا کیا وہ لمبی بہت سے خانِ کعویٰ کی تعمیر پر بات ادھر نکل جائے گی یہ مثال دیا میں نے آپ کو اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دلوں کے حالوں کو نبی دل میں کیا چھپاتے تھے وَتُقْفِ فِي نَفْسِ وہ بات یہ تھی جس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے کہ اگر زید نے اپنی بی بی کو طلاق دے دیا تو میں ان سے نکاح کر لوں گا یہ بات تھی اور اسی بات کو آپ لوگوں میں ظاہر نہیں کرتے تھے جس پر کہا گیا ہے وَتَقْشَ النَّاسِ وَاللَّهُ وَحَقْ وَنْتَقْشَ سوچو یہ جملہ کتنا بڑا ہے کہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ زیادہ حق دار ہے کہ ان سے درہ جائے جب نبی کے واسے یہ جملہ ہے تو امتیوں کے واسے کیا حق بنتا ہے کہ وہ کس سے درہ اللہ کا جلال کتنا ہے اللہ کے حکم کے سامنے کسی کو مجال نہیں ہے لمحہ تعمل کرنے کی تسلیم کرنا ہے وَاللَّهُ وَحَقْ وَنْتَقْشَ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان تمام باتوں کو ظاہر کریں گے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا جب زید نے اس سے اپنے خواہش پوری کر لی وَتَرَمْ کے معنی حاجت پوری کرنا اپنے حاجت پوری کر لی مطلب یہ ہے کہ اب ان کو اپنے نکاح میں رکھنے کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ نکاح سے دور کرنے کا فیصلہ کر دیا طلاق دے دیا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا جب فیصلہ کر دیا حاجت پوری کر لیا اور زینب کو طلاق دے دی جب آدمی کی حاجت باقی ہوتی ہے تو طلاق نہیں دیتا ہے اور جب حاجت ختم ہوئی محسوس ہوئی تو طلاق دیتا یہ مراد ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی مطلب اب حاجت باقی نہیں ہے تو کیوں رکھے گا طلاق دے دیا اللہ فرماتے زَوَّجْنَا قَحَا ہم نے اے نبی آپ کا اس سے نکاح کر دیا زَوَّجْنَا قَحَا یہ نکاح زمین پر نہیں ہوا دو گواہوں کی موجودگی میں نہیں ہوا قادر صاحب وہاں موجود نہیں تھے خدوے نکاح نہیں پڑھا گیا یہ واحد نکاح ہے جو اللہ نے خود نکاح پڑھا دیا کیوں اسی واسطے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے یعنی محبولہ بیٹے کی بیوی سے یعنی بہو سے اگر نکاح خود پڑھا لیتے تو پورے مکہ میں چیکتا ہے شروع ہو جاتا چین میں یہاں شروع ہو جاتی اللہ نے خود نکاح کر دیا اب جس کو جو بولنا ہے بولتے جاؤ یہ آیت میں الفاظ آئیں زوجنا کہا ہم نے آپ کا ان سے نکاح کر دیا یہ ہم نے کیوں کیا اللہ کی مہربانی اللہ خود فرماتے ہیں لکئی تاکہ یہ لا میں کہے کہ میں نے تاکہ وجہ بتا دیا اللہ نے لکئی تاکہ لا يکون علی المؤمنین حرجون تاکہ نہ رہے ایمانواروں پر کوئی حرج کوئی تنگی باقی نہ رہے کس معاملے میں تنگی باقی نہ رہے فرمایا فی ازواج ازواج زوج کی جماح اور ازواج ازواج کی مہارے اپنے لائپالک ازعیہ اصل میں جن پر دعویٰ کیا رہا کی میرے بیٹے ہیں یہ ازعیہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں دعویٰ کیا کی میرا بیٹا ہے ہم کو ازعیہ کہتے ہیں تو اپنے لائپالک اور اپنے محبولے بیٹے کی بیوی کے بارے میں آئندہ نکاح میں کوئی حرج باقی نہ رہے ایمانواروں پر اس لیے ہم نے اس رسم کو ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے نہ وہ حقیقی بیٹا ہے نہ وہ حقیقی بہو ہے نہ اس کے اطلاق کے بعد وہ ہمیشہ محرمات عوضیہ کی طرح حرام ہوگی اور نہ اس کو میرا میں حصہ ملے گا وہ بزستور جیسے اجنبیہ تھا اب بھی رہے گا محبولہ بیٹا رشتے میں نہیں جڑتا اس کو میرا میں حصہ نہیں ملتا اس کے لیے اگر اس کی شادی دوسرے جگہ ہو جائے تو گھر میں جتنے لوگ ہیں ان سے پردہ کرنا پڑے گا وہ کسی بھی طریقے سے سگے بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا یہ حرج دور کرنے کے لیے ہم نے یہ حکم پر اطلاق کر دیا جب وہ پوری کر چکے ہیں ان سے اپنی حاجت یعنی جب کبھی لے پالک طلاق دے دیں تو اس متعلقہ سے جس نے محبولہ بیٹا بنایا تھا وہ نکاح کر سکتا ہے یہ ہمیشہ کیلئے جسو بہدیا اللہ نے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور یہ اللہ کا حکم ہے ہو کر رہنے والا ہے اس میں کوئی تغیر نہیں کر سکتا یہ فیصلہ اللہ کا حتمی ہے اور یہ ہو کر رہے گا مفعول کے معنی کیا ہوا یہ اللہ کا فیصلہ ایسا ہے کہ گویا ہو چکا یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کئی انداز سے اللہ نے وضاحت فرمائی مَا كَانَ عَلَى النَّبِي جِ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ نہیں ہے نبی پر کوئی تنگی مَا كَانَ عَلَى النَّبِي نہیں ہے نبی پر مِن حَرَج کوئی حَرَج کوئی تنگی کس معاملے میں فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ان تمام معاملوں میں جو اللہ نے نبی کے لیے فرض کیا اللہ کے مقرر کی ہوئے وصول اور دستور یا نبی کو تنگی میں ڈالنے کے واسے نہیں ہوتے کوئی حَرَج نہیں ہے بلکہ تنگی سے بچانے کے واسے ہے فَرْمَا يَسْنَّتَ اللَّهُ فِي الَّذِينَ خَلَوُ مِنْ قَوْلِ اللہ کا دستور ہے ان لوگوں میں جو گزرے ہیں ان سے پہلے جتنے لوگ رسولوں میں سے گزرے ہیں ان تمام رسولوں کے درمیان اللہ کا دستور کیا تھا وہ یہی تھا کہ رسولوں پر نبیوں پر کوئی تنگی نہیں کوئی حَرَج نہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا اور ہے اللہ کا حکم مقرر کیا ہوا اندازے سے قدر مقدر اندازہ کیا ہوا مقرر کیا ہوا اور مقدور اندازہ اللہ تعالیٰ کا جتنا حکم ہے سب کا سب صحیح علم کے ساتھ منتخب کیا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی ظن و تقمن کو موقع دے ہر اللہ کا فیصلہ مقرر کیا ہوا ہے اندازہ کیا ہوا ہے اس میں کسی قسم سے کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے جو لوگ پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغام کو جو پہنچاتے ہیں مبلغ اسی سے بنا ہے بلغا پہنچانا مبلغ پہنچانے والے ہیں جو پہنچانے والے ہیں یہاں مراد ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے والے یعنی رسول جتنے ہیں رسالات اللہ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ اور اس سے دھرتے ہیں وَيَخْشَوْنَا حَدًا إِلَّا اللَّهُ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں دھرتے اب یہ آیت کو سامنے لکھ کر کوئی سوچ سکتا ہے کہ ابھی پیچھے کہا گیا ہے وَتَخْشَنَّاسُ آپ لوگوں سے دھرتے ہیں اور یہاں کہا گیا ہے جتنے بھی پیغام پہنچانے والے ہیں وہ اللہ سے دھرتے ہیں اللہ کے غیر سے نہیں دھرتے ہیں یہ عام انشکال ہے کر سکتا ہے کوئی بھی وہاں لفظیں تَخْشَوْنَا حَدًا وَيَحْنَا پر یہ اخشَوْنَا ہے خشیہ مادہ ایک ہے درنا یہاں مراد مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے جب اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہو تو کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا لحاظ نہ کرنا یہ یہاں مراد ہے اور حق بعد پہنچانے کے باوجود لوگوں کی چیمے گوئیوں سے بچنا وہ وہاں مراد ہے وہ خوف مراد نہیں ہے کہ لوگ مل کر کے میرا نفع کم کر دیں گے نقصان برہا دیں گے میرے جنت کو جہنم میں تبدیل کر دیں گے وہ ڈرنا یہ مراد ہے ملکہ لوگوں کی چیمے گوئیاں عزیزت ادارہ ثانی ان تمام چیزوں کا خطرہ ہے اس کا لحاظ وہاں فرمایا گیا اور دونوں میں فرق یہ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حق کے واضح کرنے میں کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے البتہ عزیزت نفس کے لیے اپنے آبرو کے تحفظ کے لیے اور کسی قسم کے غلط الزام کو اپنے اوپر متحم ہونے سے بچانے کے لیے لوگوں سے ڈرددانا یہ بہت اچھے صفت ہے یہ اچھے صفت ہے بدگمانی جس کو ہوتے ہیں کس کے بدگمانی بدگمان ہونے کی کئی شکل ہیں جس کا تفسیلی ذکر سورہ حجرات میں آ چکا ہے تو دونوں جگہ لذیر اخشون ہے وہاں مراد کیا ہے لوگوں کے چیمے گوئیوں سے بچنا کس سے ڈردنا اور یہاں مراد ہے اللہ کا حکم پہنچانے میں کسی کے خوف کا کوئی خدشہ نہیں کہ کوئی ڈانٹیں گے کوئی پھٹکاریں گے کوئی غصے میں آئیں گے وہ تو حضور کا خود اعلان آ چکا ہے ابو طالب سے آپ نے صاحب کا حضیحہ تھا چتا جان دائیں ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیجئے تب بھی میں اپنے اس دعوتوں رسالت کو پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا رہا آپ کی حمایت آپ کی حفاظت آپ وہ بھی رکھ لیجئے یہ کھلا ہوا اعلان اس بات کے درید ہے کہ پیغام پہنچانے میں رہتے نہیں تھے ہاں درنا اس وقت سے تھا کہ لوگوں کے رسم و رواج کے خلاف میں ایک ایسا عمل کروں گا جس سے عزت نفس پر ان کو حملہ کرنے کا موقع ملے گا اسی لئے اللہ نے اس کو خود عاشقارہ کر دیا وَقَفَعَ بِاللَّهِ حَسِيْوَا حساب لینے کو اللہ کافی ہے بندوں کے حساب سے کیا ہوتا ہے بندے حساب میں غلطی کر سکتے ہیں پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا بے باق وکر پہنچایا خالص کر کے پہنچایا یا مداوٹ کر کے پہنچایا اس پر کتنا عجل ملنا یہ سارا فیصلہ اللہ کرنے کو کافی ہے بندے کے حساب یہاں کوئی حجت نہیں اب ایک اور اشکال ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا أَحْدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا اس ایک آیت کے بہت طویل مضامین ہیں لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زید ابن حارثہ کا باپ کہا گیا تھا یہاں پر اس کی تردید کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے ہاں عورتوں میں سے حضرت زینب ہے خدیجہ ہے زینب ہے اور امِ قلسوم ہے رقیہ ہے اور فاطمہ ہے ان کے باپ ہیں لیکن مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں چونکہ جو بچے تھے ان کی وفات ہو چکی تھی بچپنی میں لہٰذا یہاں نفی کس بات کی ہے کہ زید ابن حارثہ کو جو زید بن محمد کہا گیا ہے یہ درست نہیں ہے ان کے باپ تو کیا کسی بھی مرد کے تم میں سے باپ نہیں ہو لیکن رسول اللہ ہیں اور جب رسول اللہ ہیں تو روحانی باپ ہوئے تو روحانی باپ ہر ایک کے ہیں جسمانی باپ کسی کے نہیں یہ تردید کرنا مقصد ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد مِرْجَالِكُمْ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ کسی کے باپ نہیں ہے ولیکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور نبیوں کے خاتم یعنی مہر ہیں اس لفظ کو کئی صفحوں میں لکھا گیا ہے کتابیں لکھی گئی ہیں ختم نبوت پر عقید آئے ختم نبوت پر کئی کئی جلدہ لکھی گئی ہیں انوانے ہی ہیں ظاہر یہ ہے کہ دو چار منٹ میں ہم گفتگو اس پر کیا کر سکیں گے لیکن اس کا خلاصہ ذہن میں آپ کے آنا شاہی ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ ہیں اور آپ کی ازواج امت کی مائیں ہیں روحانی اعتبار لیکن جسمانی اعتبار سے نرینہ اولاد آپ کی جتنی تھی انتقال ہو گیا بچ پر میں لہذا مردوں میں سے کسی کے باپ آپ نہیں ہیں جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے پوری امت کے باپ ہیں اور روحانی باپ ہیں اس کے ثبوت کے وقت پر کہا گیا ولیکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور ہر رسول اپنے امت کے حق میں باپ کے درجے میں ہوتا ہے اس پر کئی انبیاء کے اخوال آیتیں موجود ہیں خود حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا جب دو فرشتے بشکل مرد آئے تھے پوری قوم جھپڑتی ہے ان کے اوپر اپنے بدخطت کی وجہ سے تو وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں ہیں ان سے تم جائز طریقے سے اپنے خواہشیں پوری کرو نکاح کرو ان سے تو جو آپ کی بیٹیاں وہ نے کہا ہے وہ پورے امت کی مواد ہے کیونکہ امت کی بیٹیاں میری بیٹیاں تصفیلی بحث تبھے خود میں دیکھو سبھے خود میں آئے گی یہ بحث بتانا یہ ہے کہ ہر نبی بحیثیت باپ کے ہوتا ہے روحانی اعتبار سے اسی لئے نبیوں کی بیبیوں سے نکاح جائز نہیں ہوتا کیونکہ وہ امت کی ماں ہوتی ہیں اور جب وہ ماں ہیں اور یہ باپ ہیں تو اب ان کا احترام ان کا اکرام ضروری ہے اسی واسطے انبیاء کی چونکہ حیات برزخی ثابت ہے جہاں ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی ان کی ازواج ہمیشہ نکاح ہمیں ہوتی ہیں جس طرح عورتیں اسی حکم میں ہوتی ہیں ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے موقع پر بی بی آئیشہ کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی دوسرا نکاح کر سکتی تھی لیکن نہیں وہ امت کی ماں ہیں اور نبی اپنی زندگی جس طرح دنیا میں گزارتے تھے خیات برزخی میں بھی ایسے ہیں لہذا ان کی نکاح ہمیں ہیں اس لیے ان سے کسی کا نکاح جائز نہیں ہو سکتا وخاتم النبیین نبیوں کے خاتم ہیں اس پر ایک حضرت سناتا ہوں بات پوری کر دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبوت ایک محل ہے نبوت ایک قصر ہے ایک محل ہے اور محل مکمل تیار ہے صرف ایک جگہ ایک ایت کی جگہ خالی ہے ہر شخص آکے دیکھتا ہے اور بولتا ہے کتنا پیارا محل ہے یہ ایت کی جگہ خالی ہے یہ ایت اگر لگ جاتی تو پورا محل مکمل ہو جاتا تشبیر دیکھو حضور کی فرمایا کہ وہ ایک ایت جو خالی ہے وہ میں ہوں مجھ کو وہاں اللہ نے رکھ کر قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہے اب کسی ایت کے رکھنے کے کنجائش نہیں ہے کیا تشبیر رسول اللہ نے دی تو ختم نبوت کا مطلب مکمل نبوت اور نبی کا دنیا میں آخر میں آنا پہل ہونے کی نفی نہیں کرتا آپ دنیا میں اگرچہ آخر میں آئے لیکن اللہ کے انتخاب میں سب سے مقدم ہے سب سے مقدم ہے ظہور بعد میں ہوا ہے لیکن آپ کا انتخاب سب سے پہلے ہوا ہے اب اس پر کتنی دیوائیتیں ہیں اور ان کی کیا درجے ہیں یہ الگ گفتگو ہے تو نبیوں کے وہ خاتم ہیں یعنی مہر جس طرح سے مہر لگا کر سیل کیا جاتا ہے ایسے اب نبوت کی آمد کو سیل کر دیا گیا ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا جتنے بھی نبی آئیں گے میرے بعد سب جھوٹے ہوں گے تیس دجال قذاب ہوں گے ان میں سے آپ نے کچھ کے نام بتائے کچھ مارے بھی گئے مشہلما قذاب مارا گیا اسود انسی مارا گیا اب ابھی جتنے بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں پورے کے بر دجال ہیں کیونکہ لفظ یہاں واضح ہو گیا ہے کہ نبوت کا مکمل ہونے کے بعد اب کسی کا ظہور نہیں نہ کوئی جلی نبی نہ کوئی برودی نبی جتنی دعویٰ کی ہیں مرزا کا جانے انہیں سب باطلی سب یہاں باطل کر دیا گئے ہیں اور اس کے اوپر مستقل کتابیں ہیں ختم نبوت کا امت کا عقیدہ یہ ہے اجمائی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا حضرت عیسیٰ کے نزول سے نبی کے نبوت پر اور آخری نبی ہونے پر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ وہ جو آئیں گے بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے بحیثیت امت بھی کے آئیں گے اور اسی شریعت کی غیرت کریں گے اور نماز پہانے کے لئے حضرت مہدی آگے آئیں گے حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کا آنا بحیثیت امت کی کیا ہوگا اسی لئے آپ کے نبوت کے ختم پر یعنی تکمیل پر یہ آیت مہر ہے وَقَانَ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ ہیں ہر چیز کو جاننے والے ہر چیز کو جاننے والے اس لئے اللہ نے فیضہ کر دیا ہے اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور اس علم محیط میں یہ بات ہے کہ نبوت کی تکمیل ہو گئی اور آپ اللہ کے رسول ہیں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں ابرتہ روحانی باپ ہے اس لئے ان کا اکرام کرنا احترام کرنا اور ان کے ساتھ جو نکاح کا اور اترام کا یہ معاملہ یہاں پیش کیا گیا ہے زبان پر لانے سے پہلے احترام آنا چاہیے ایمان کی بقا کا سوال ہے یہ بات یہاں پر پوری کر دی گئی کس کے دل میں نبی کی کتنی عظمت ہے اللہ چونکہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم ہے رکو پورا ہوا بات مکمل ہو گئی اب یہاں آیت نمبر چالیس تک بات ہونے کے بعد انشاءاللہ اگلا رکو انشاءاللہ آئندہ شروع ہوگا کچھ علم کرنا ہے دعا کر لیسی الحمدللہ رب العالمین السلام والا سید المسلین یا حیوی قیون برحمتک نستغیف یا رب لکا الحمدک ما ینبغی بجلال وجہك العظیم اللہم لا احسی سناءن علیک انتک ما اثنیت على نفسه اللہم لا مانع لما اعتیت ولا موت لما منعت ولا انفعوذ الجد من کل جد اللہم اینا نسألوك علم نافع ورزق نواسع وشفاء من کل داہ وصل اللہ تعالی علا خلقه سیدنا مولانا محمد وآلہ وآلہ وآصحاب معی برحمتک ارحم الرحمن 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 موسیقی برحمتک